بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل آپ نے صحیح کہا کہ واشنٹن پوست ایک بہت اہم اخوار ہے جو امریکہ کے در و خلافے سے نگلتا ہے اب بات یہ ہے کہ افانستان کا یہاں پہ معاملہ ہے وہ ہم نے دیکھا پچھلے دنوں میں کہ صدق ٹرمپ نے پہلے تو ایک بڑی اگریشن کا پوشش اپنایا اور اس کے بعد پھر میرا ہر فیڈ بیک آیا ہوگا ان کو پینٹیکون سے اور سٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کہ پاکستان کی بغیر تعاون کے افانستان کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تو اس لیے وہ انہوں نے ایک حق بھی لکھا یہ تو تحریف کا حصہ بن گیا ہے لیکن فیوچر میں یہ ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ امریکہ پوری کوشش کرے گا کہ کسی طریقے سے افانستان کے جو دھڑے ہیں جو ان کے خلاف لڑائی جن کے ہو رہی ہے یعنی کہ طالبان ان کے ساتھ کچھ اس قسم کے مذاکرات کو کریں اور ایک ریزنبل قسم کا وہاں پہ امن آ جائے تاکہ امریکہ وہاں سے نکل سکے ہاں سے ہوئے ہیں بری طرح سترہ سال سے افانستان میں ہیں کوئی کامیابی نہیں ہو رہی کیونکہ طالبان نے زیادہ سے زیادہ علاقے پہ قبضہ کر لیا ہوا ہے اور اس کے بعد دائش کا الیمنٹ بھی وہاں پہ آ گیا اور جس سے یہ لگ رہا ہے کہ امریکنوں کا کنٹرول وہاں پہ خاصہ کمزور ہے اس لیے اب ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ مذاکرات کیے جائیں وہی طالبان جن کو یہ تیرریسٹ اور خدا نہیں کہا کچھ کہتے تھے اور پاکستان کو بلیم کرتے تھے کہ آپ گرد تالیمان اور بیٹ تالیمان میں پڑ گئے ہیں اور یہ کیا ہوتا ہے ساری بیٹ ہیں اب یہ خود ہی دعا میں اور دوسرے جگہوں پہ گرد تالیمان جو ہیں جو گرد تالیمان سے مراد ہے کہ وہ دھڑے تالیمان کے جو کے بات چیز کرنے میں رضا مندی ظاہر کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ وہ خود بھی بات کر رہے ہیں اور پاکستان کو وہ چاہتے ہیں وہ تعاون کرے لیکن یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ افانستان کے اگر ہم صورت حال ساری دیکھیں تو بلکل یقیناً کچھ ایسے گروپ ہوں گے جو پاکستان کی شاید بات مانے اس حد تک جو مذاقرات کی میز پر بیٹ سار بات کی جائے لیکن بہت سے ایسے گروپ ہوں گے جو پاکستان کی کنٹرول میں بھی نہیں ہوں گے اس کی پاکستان سے توقع کرنا کہ وہ سارا کچھ ہی وہ کریں اور پھر اگر وہ نہ کر سکیں تو ان کو اقرام دینا کہ آپ اس میں سنجیدہ نہیں آئیں یہ نہ مناسب ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے وزیراعظم صاحب نے کہا بھی کہ ہم آپ کا پول نہیں بن سکتے ہم کسی لیٹیٹر کو بن سکتے ہیں ہم ایک گوڈ ویل جسٹر کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم آپ کے مفادات کی حفاظت کرنا شروع کر دیں افانستان میں تو یہ نہ ہماری کپیسٹی ہے نہ کپیسٹی ہے اور نہ ہی ہماری یہ پولیسی کا حصہ ہے دوسری بات اس میں بہت عام ہے جو امریکن اس کو نظر انداز تو نہیں میں کہوں گا لیکن باہر آج وہ اس میں وہ اس کو نہیں سنجیدہ لے رہے کہ وہاں پہ اور بھی ایسے ممالک ہیں جن کا اثر ہے افانستان کے اوپر اور کچھ طالبان کے اوپر مثال کے طور پر ایران کا وہاں پہ اثر ہے حرات کا علاقہ تو سارا ہی ایران کے انفرنس میں آتا ہے اور پھر حالی میں روس نے بھی دلچسپی دی اس معاملے میں اور انہوں نے موسکو میں ایک میٹنگ بھی بلائی افانستان کے اوپر اور درچین بھی جو کہ پہلے اس معاملے سے علیدہ تھا وہ بھی دلچسپی لینے لگ پڑا ہے ترکی کے بھی کچھ وہاں پہ ترک مانسوں ہیں وہ ان کے ساتھ تعلقات ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ریجنل سلوشن نکالنا پڑے گا امریکہ کو اور پاکستان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ریجنل ایکٹرس کے ساتھ مل کر ان معاملات میں آپ پڑے کیونکہ پہلے ہم نے دیکھا کہ یونیلیٹرلی جب ہم گئے افانستان میں تو اس کو فائدہ ہمیں نہیں ہوا اس کا نقصان ہی ہوا کیونکہ معاملہ بہت بڑا ہے بہت تشیدہ ہے اور اس میں درستے کہ ہمارے حضیر اعظم بار بار کہتے ہیں کہ دوسروں کی جنگ میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے البتہ جانتا پیس کا تعلق ہے امن آنا چاہیے افانستان میں افانستان میں امن آئے گا اس میں پاکستان میں بھی امن آئے گا اور پاکستان ایک بس طریقے اس کے ساتھ جو سینٹرلیشن ریپوپلک سیم کے ساتھ بھی تعلق آیا اس میں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ یہاں پر جو پاورز ہیں جو اس میں اپنا کردار ادا کری ہیں جو اپنا شیئر ڈال رہی ہیں ان سے یہ بھی کہا ہے وزیراعظم نے کہ وہاں کے حالات کو پہلے ٹھیک کریں اور وہاں پہ کام مکمل کر کے جائیں جیسے ماضی میں انخلاق کیا تھا ایک ویکیوم کریٹ کیا تھا ویسے چھوڑ کے نہ جائیں برکل آپ نے صحیح کہا دیکھیں یہ پہلے جب شروع میں آئے تھے تو ان کا ایک نعرہ تھا کہ ہم ایک افغانستان میں ایک نیشن بیلڈنگ کا وہ لفظ استعمال کرتے تھے ہم نیشن بیلڈنگ کریں گے وہاں میں ہم ادارے بنائیں گے ہم ایک نیشنل پوج بنائیں گے ہم ایک قومی پولیس بنائیں گے ہم پارلمنٹ کو کریں گے وہ ساری باتیں ہیں تو یہ انہوں نے چھوڑ دیں چونکہ یہ افیشلی پھر جب صدر اوباما آئے تو انہوں نے کہا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے ہاں ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ایک مناسوس حد تک آمن آئے بات سے ہے کہ اگر یہ چھوڑ کے جاتے ہیں چانت تو اس میں ہو جائے گا وہاں پہ ایک ویکیوم اور جو سٹیٹ کی رٹھ ہے وہ بہت سی جگہوں پہ نہیں ہیں وانستان میں اور وہاں پہ یہ امریکہ کو بھی خطرہ ہوگا کہ اس قسم کے جو ٹیررس بروکس ہیں وہ پھر سے وہاں پہ نہ آ جائیں اور وہ منظم ہو کر امریکہ کو یا یورپ کو نقصان پہنچائیں جساں پہ پہلے اسامہ مرلادن نے کیا تھا تو اس لیے وہ پھنسے ہوئے ہیں اور نکل بھی نہیں سکتے اور وہاں پہ رہ بھی نہیں سکتے اس لیے کوئی شکست ہو رہی ہے وہ کوئی طریقہ ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ ایک کامیابی حاصل کریں اس لیے آپ نے جو باتی میں اس کی طرح بھی نشان نہیں کروں کہ افمانستان کے جو خود حکومت ہے وہ نہیں مستحقم ہو سکی ان میں اتنے کانفلکس ہیں تاجک اسبیک اور پشتونوں میں اتنی زیادہ کانفلکس ہیں اور ایک دوسرے کے بعد اعتمادی ہے کہ وہ ایک یونٹ کے طور پر چلی نہیں رہے اس لیے نہ ان کی فوج کامی فوج ہے نہ ان کی پولیس قومی پولیس ہے نہ ان کی پارلمنٹ فنکشن ترسکی ہے اس لیے یہ افغانستان کے اندر بہت کمزوریاں ہیں افغانستان کے حوالے سے ہی امریکہ دوبار میں اس میں آتا ہے اس لیے وہ ان کو بھی سیدھا کرنا اور ان کو ادارے وہاں پہ بنانا اور بے شمار یہ کیسے تو ہیں ہم نے مدد دیئے امراضی افغانستان میں لیکن افغانستان میں ابھی بھی غربت انتحاق کو چھو رہی ہے صرف کابل کو تو لینا کافی نہیں ہے وہاں پہ ترسکی ہو رہی ہے باقی بھی جو افغانستان ہے وہاں پہ کچھ نہیں انہوں نے کیا اس لیے اگر انہوں نے جانا ہی ہے چھوڑنا ہی ہے امریکہ نے تو وہ کسی طریقے کے ساتھ جائے اور وہ اس بہترین طریقہ یہی ہوگا کہ طالبان کے ساتھ ایک انڈرسٹیننگ کی جائے اور قومی حکومت ایسی بنائی جائے جن میں طالبان بھی حصہ دار ہو جو قومی فوج ہے اس میں بھی طالبان ہو اس وقت تو کوئی پشتون نہیں ہے تاجک ہیں یا اس پر ایک ہیں یا ترکمانس ہیں تو اس لیے دکھو بچاہ تو ہاں میں کفار کرتا ہوں کہ جو آپ نے بات کی جو ان کے حوالے سے نظریہ عزیز صاحب کے ہمارے کبھی آپ پہلے افغانستان کے معاملات کو سیدھا کریں اس کو ایک ملک کے طور پر چلائیں اور پھر آپ نے صلاح کرنی ہے تو کریں آپ طالبان کے ساتھ اور پھر آپ یہاں سے جا سکتے ہیں ویسے اگر آپ گئے تو صرف افرا تفریح یہاں پہ جو مذاکرات ہیں وہ برائے راست امریکہ کرنا چاہتا ہے اور اغوان حکومت کو اس پر کنونس کیا جا رہا ہے یا کنونس کر کے لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ویل نہیں ہوگی اغوان گورنمنٹ کی اور اس گروپ کی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے جو کہ شمالی اتحاد اور دیگر وہ ہیں جو کہ پشتون نہیں ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چیز کامیاب ہو سکے گی دیکھیں اثر میں بات جے ہے کہ آپ نے برکل صحیح نشان دے گی یہ سارا کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کاربان سے کہ وہ کنسیٹ کریں وہ باتیں ہماری مانے وہ لچک دکھائیں بات یہ ہے کہ لچک ان کو بھی دکھانی ہوگی جو حکومت میں جمع ہوئے ہیں پچھلے سترہ سال سے اس میں ایک جو نائب صدر ہے وہ دوستم ہے عبداللہ عبداللہ ان کے چیف اگزیکٹیو ہیں اس کے بعد دیفنس منسٹر ان کے تاجک ہیں ان کے جو انٹیلیجنس کے چیف ہیں وہ تاجک ہیں تو ان کو بھی تو کنسیٹ کرنا ہے اور وہ کیسے ان کو پیمپر کیا گیا اتنے سال ان کو پیسے دیئے کہ جو وار لارڈ سے بیسکلی ان میں بہت سے کرمینلز دی ہیں قاتل وغیر میں مرڈرز دی ہیں تو ان کو بھی تو کنسیٹ کرنا ہے اور امریکہ کو ان کو قائل کرنا ہوگا کہ آپ بھی جو اقتدار ہے اس میں حصے دار طالبان کو یعنی پشتونوں کو آپ بنائیں اور تب بات آگے چلے گی تو صرف یہ طالبان تک بات نہیں ہے مثال کے تو آپ طالبان مان بھی چاہتے ہیں اچھا جی ہم لچک تکھاتے ہیں ہم قومی حقوقت میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ ازبیک اور تاجک بھی تو راضی ہوں کہ وہ اقتدار کو سپیس دینے کے لیے جگہ دینے کے لیے ان کو پشتونوں کو کیا وہ تیار ہیں یہ بہت بڑا سوالیہ نشانہ بہت بہت شکریہ دکٹر فاروق حسنان صاحب آپ نے اپنا وقت دیا اپنی رائے کا اظہار کیا بین القامی امور کی دکٹر فاروق حسنانت ہمارے ساتھ ہے